موجودہ اور سابق وزیر خزانہ آمنے سامنے آگئے آئی ایم ایف سے ڈیل میں ناکامی کامل بات دونوں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے بات تو تو میں میں تک آگئی دیفولٹ کی طرف لے جاتی ہے خطرہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے تو ہم کو وہ اقدام لینے چاہیے جس سے واپس خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کرنا ہے مفتا صاحب نے اب ہینڈل نہیں کرنا ہے جب تک کہ آئی ایم ایف واپس نہیں آتا ڈیبل پر جب تک یہ ڈیفولٹ کا خطرہ بڑھا رہے گا ابھی تک تو میں کومنٹ نہیں کر رہا مفتا اسماعیل صاحب کی باتوں پر مجھے اٹھایا گیا ہے وہ ایک اچھی طرح کلاسی طریقے سے نہیں اٹھایا گیا اس میں میں کوئی دورائے نہیں ہوں باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں جانے کے بعد بات ہوتی ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں پارٹ آف ہر پارٹی اور میں نہیں چاہتا ہوں اکستان کو ڈیفولٹ سے بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کرنا ہے مفتا صاحب نے اب ہینڈل نہیں کرنا مجھے پتا تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں ڈار صاحب تو روز آ کے میرے خلاف ٹیو پر باتیں کرتے تھے